اسلام علیکم کیا کرونا ویکسین کے استعمال کے بعد فیس مارکس کا استعمال ضروری ہوگا یا نہیں جانیے اس ویڈیو میں دنیا کے مختلف ممالک کی طرح اب پاکستان میں بھی ناول کرونا وائرس کے وباہ کو رکنے کے لئے ویکسین مہم کا آغاز ہو چکا ہے یہ دنیا کی پہلی وباہ ہے جس کے روکتام کے لئے تیزترین بنیادوں پر ویکسین تیار ہوئی اور اب تک دنیا بر میں لاقو افراد کو ویکسین فراہم بھی کی جا چکی ہیں ویکسین سپلائی محدود ہونے کی نتیجی میں ہر ایک تک اس کا فراہمی میں کچھ دیر لگ سکتا ہے اور اکثر ویکسین کو دوڑوز میں لگایا جا رہا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا ویکسین لگنے کے بعد فرد کو ماسک پہننا ضروری ہوگا یا احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ویکسینیشن کے بعد فیس مارکس کا استعمال ضروری ہوگا لیکن کیوں؟ کیونکہ ابھی ایسا ڈیٹر نہ کافی ہے جس تھی ثابت ہو کہ ویکسین سے وائرس کا پیلاو رکھا جا سکتا ہے یا نہیں اس وقت ہمارے پاس ڈیٹر نہ کافی ہے جس کو دیکھ کر ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ویکسین سے وائرس کا پیلاو رکھ سکتا ہے تو ویکسینیشن کے بعد آپ وائرس کو لوگوں میں پیلا جا سکتا ہے فیس مارکس کے اس وقت تک بہت اہم ہے جب تک ہم اس بارے میں زیادہ جان نہ لیں اور کیسز میں نمایا کمی نہ آ جائے جب اولین کوویڈ نائنٹین ویکسین تیسرے مرحلے کے ٹرائل سے گزر رہی تھی تو انہیں وائرس کے پیلاو کو روکنے کے لئے تیار نہیں کیا جاتا رہا ان کا مقصد سنگین کیسز اور اموات کے روک تھام تھا اس سے اندلیا ملتا ہے کہ ویکسین کا استعمال کے بوجود لوگ وائرس نے متاثر ہو سکتے ہیں اور بیماری کو آگے پیلا سکتے ہیں چاہے ان میں کوویڈ نائنٹین کی شدت میں سنگین اضافہ نہ بھی ہو حال ہی میں ایک تجرباتی ویکسین کے ٹرائل کی دوران ابتدائی نتائج میں دریافت کیا گیا کہ جنوبی آفریقہ میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کے نئے قسم حالیہ مہینوں میں کوویڈ نائنٹین کی شکار ہونے والی افراد کو بھی دوبارہ بیمار کر سکتی ہیں یہ ابھی حقی نتائج نہیں مگر اس سے اندلیا ملتا ہے کہ جو رک پہلی ہی کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں ان کو اس نئے قسم کے خلاف زیادہ تحفظ حاصل نہیں ویکسین ٹرائل میں رضاکار ہو کے افال اور اپ ڈیٹا اکٹا کیا جا رہا ہے اگر ان میں علامات اور بیمارے اور وائرل لوڈ میں نمایہ کمی کو دریافت کیا تو اندلیا مل سکتا ہے کہ کرونا ویکسین کے بعد وائرس اسے محدود تک منتقلی کے صلاحیت نمایہ حد تک گٹ گئی ہے اس کا تیار کردہ ویکسین کرونا وائرس کے پلاو میں نمایہ کمی لاسکتی ہیں یہ پہلی بار تا جب دریافت کیا گیا کہ اس ویکسین کے وائرس کا ایک سے دوسری تک منتقلی کے روکتام کر سکتی ہیں اور وائرس کے منتقلی نمایہ حد تک روکنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں اور وائرس اس سے آگے پلاو کے اثرات جانس پرتال کی گئی تھی ویکسینیشن کے بعد فیس ماس کا استعمال اس حوالے سے اہم انصر ہے جو لوگوں میں مطافیات پیدا ہونے کی شرحہ مختلف ہونا بھی ہے جسم میں وائرس کا ناکارہ بنانے والے انٹی بارڈیز بننے کیلئے وقت درکار ہوتا ہے اور اس ویکسین کی پہلے خوراک کے بعد پوری طور پر نہیں ہوتا ویکسین کے استعمال کی دو ہفتے بعد اس فردمی بیماری سے محفوظ رہنے کا عمل تشکیل پانا شروع ہوتا ہے اور اس دوران کوویٹ کا شکار ہونا ممکن ہے مکمل تحفظ کا امکان دوسرے خوراک کا استعمال کے ایک ہفتے بعد ہوتا ہے اور اس وقت تک لوگوں کو احتیاطی تدابیر کوئی اختیار کرنا چاہیے تاکہ بیماری سے بچ سکیں امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو ویڈیو کو رائک کرتے ہوئے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینک یو فور واشنگ